موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیک آدمی کی روح کیسے قبض ہوتی ہے حضرت محمد بن قعب القرزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی آپ پر سلامتی ہو اللہ آپ پر سلام فرماتا ہے پھر وہ اس آیت اس کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتا ہے اس روایت کو ابن ابی شعبہ نے اسی طرح ابن ابی الدنیا نے ابن ابی حاتم نے اسی طرح امام حاکم نے اور امام بحقی نے شعب الایمان میں اسے جمع کیا ہے یہ جو آیاء مبارک کا اس روایت میں آتی ہے کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو تم اپنے عمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ اب یہ آیاء مبارک کا سورة النحل کی آیاء نمبر سیٹی ٹو ہے تو اس آیاء مبارکہ میں جو فرمایا وہ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں تو اس آیت میں پرہزگاروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ شرک اور کفرب سے پاک ہوتے ہیں اور ان کی اقوال ان کے افعال ان کے اخلاف ان کی خسلتیں یہ سب پاکیزہ ہوتی ہیں نیکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں حرام اور ممنوع کاموں کے داغوں سے ان کے دامن میلے نہیں ہوتے روح قبض ہونے کے وقت ان کو جنت اور اسی طرح اللہ کی رحمت اللہ کی رضا یہ تمام بشارتیں دی جاتی ہیں اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے اور یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہیں عزت کے ساتھ ملائکہ ان کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات پھر تفصیل خازن میں بھی آتی ہیں اچھا اس زمن میں 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 نے آپ سے ذکر کیا محمد بن کعب قرجی رحمت اللہ علیہ کا کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس جب فرشتہ آتا ہے ملک الموت تو کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست پر سلام اور اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے تو اس روایت کو میں نے آپ سے ذکر کیا کئی کتب میں روایت کیا گیا امام بحقی شعب الایمان میں سے عذاب القبر کے تحت فصل قائم کیا انہوں نے اس میں حدیث 402 کے تحت لاتے ہیں اچھا اسی طرح ادخل الجنت بما کنتم تعملون تم اپنے عمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی آخرت میں یا روح نکلتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے عمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ جس طرح تفسیر مدارک میں آتا ہے اسی آئیہ مبارکہ کے تحت اور پھر تفسیر ساوی میں بھی آتا ہے تو یاد رہے کہ اس آیت اور اس جیسی وہ تمام آیات جن میں عمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ان کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی ہوئے نیک عمل کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ اپنی رحمت الفضل سے ان عمال کو قبول فرمائے گا محض نیک عمل کر لینے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اور کیونکہ جنت میں دیکھو داخلے کا سبب نا اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کرم ہمارے عمال اس قابل ہی کہاں ہیں اور بارال یہ تفصیلات پھر تفسیر کی کتابوں میں جیسے تفسیر خازن میں آتی ہیں اچھا ساتھی ساتھ ایک اور میں آپ کو حضرت امام سلفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید حسن بن وعش سے سنا ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں ان کے والد کے میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ اللہ عز و جل ملک الموت کی ہتیلی پر نورانی خط کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھتا ہے اور ظاہر فرماتا ہے پھر اسے حکم کرتا ہے کہ وہ اپنی ہتیلی کو اس کی وفا یعنی یہ جو مرد مومن ہے اس کی وفات کے وقت کھولے اور اس مرد مومن کو یہ کتابت دکھائے تو جب عارف جو ہے عارف ربانی اس کی روح اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملک الموت کی ہتیلی پر دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یار کا پیغام آیا ہے اور پلک چھپکنے سے بھی جلدی وہ پرواز کر جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس روایت کو البغدادیہ لسلفی جو ہے اس کے اندر آتی ہے روایت اور اسے پھر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی ملائکہ کے مطالق جو آپ کی کتاب ہے اس میں داخل کیا ہے اچھا اس میں پھر علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان روایات میں جو میں نے آج آپ سے ذکر کی ہیں اور قرآن کریم کے وہ آئے مبارکہ کے جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاک صاف ہوتے ہیں بلکہ مرتے دم تک توحید پر قائم رہتے ہیں وہ فرشتے ہیں انہیں کہتے جاتے ہیں کہ السلام علیکم تو باب اس سے اندازہ کریں کہ نیک آدمی کی روح جو ہے وہ کیسے قبض ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن سے اللہ راضی ہو اور پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ فرمائے سب کے لئے آمین اللہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد دونٹ فرگتے لائک شیر کامنٹ اور سبسکر تسید سات قدری